ہائے فرنس آج کا ہمارا ٹوپک ہے ویڈنگ فور گوڈوٹ اس کے آتھر ہیں سیمیل بیکٹ اس کو لکھا گیا تھا 1948 میں اس کو پہلے فرنس لینگویج میں لکھا گیا تھا بعد میں سیمیل بیکٹ نے خود ہی اس کو انگلیز لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا تھا دسپلے میں ٹوڈل دو ایکٹس ہیں اور دونوں ایکٹس میں سیم چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں دسپلے میں پانچ کریکٹرز ہیں ایک انویزبل کریکٹر ہے گوڈوٹ اس کو بھی ملا کے اچھے بنتے ہیں ایسٹراغون اور ولادمیر یہ دونوں ایک سوکھے درخت کے نیچے ملتے ہیں اور وہ پورے پلے میں وہ وہی پہی ہوتے ہیں اور وہ ٹائم پاس کرنے کے لئے مختلف حرکات کرتے ہیں جیسے کہ وہ درخت سے لٹک جاتے ہیں ٹوپی کے ساتھ کھلتے ہیں ایک دوسرے کو کیسے کہانیاں سناتے ہیں پاسٹ ایونٹ کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں پوزو اور لکی لکی پوزو کا نوکر ہوتا ہے اس کے گلے میں ہر وقت ڈرسیب بندی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بکٹ ہوتا ہے اس بکٹ کے اندر مختلف کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اور کوڈوٹ کا مسنجر ایک لڑکا ہوتا ہے جو دونوں ایکس میں آ رہا ہوتا ہے دونوں ایکس میں سیم ہی میسیج دے کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے لئے کے آگاس میں اسٹراغون اور ویلاتمیر ایک روڈ کے پاس ملتے ہیں جہاں پر ایک سوکھا درخت بھی تھا اسٹراغون وہاں اپنا جوتا نکالنے کی کوشش کر رہا تھا پھر دونوں میں باتچیت ہونے لگ جاتی ہے تو ویلاتمیر اسٹراغون سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے بائی والد پڑی ہے تو اسٹراغون کیاتا ہے کہ مجھے کچھ ہولی میپس کا یاد ہے پھر ویلاتمیر اسٹراغون کو بتاتا ہے کہ جیسیس کریسٹ کے ساتھ دو اور چورو کو بھی لٹکایا گیا تھا پھر دونوں کی درمین اس طرح باتچیت ہوتی رہتے ہیں وہ ٹائم پاس کرنے کے لئے باتیں کرتے رہتے ہیں جو اسٹراغون ہوتا ہے وہ بہت بور ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے جانا چاہتا ہے لیکن ویلاتمیر اس کو رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو یہاں گوڈوٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور گوڈوٹ کے آنے تک ہمیں یہی پہ ہی رہنا ہے تو پھر دونوں وہ بور ہو جاتے ہیں اور دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ درخ کے ساتھ لٹک جائے لیکن پھر وہ ڈر بھی جاتے ہیں کہ جو پہلاں لٹک جائے گا وہ تو مر جائے گا تو پھر بعد میں پیچھے ایک ہی رہ جائے گا تو پھر وہ دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لٹک جانے سے بہتر ہے کہ وہاں گوڈوٹ کے آنے تک وہ گوڈوٹ کا انتظار کریں اسٹراغون کو بہت بگ لگ جاتی ہے تو لاrabibeر اس کو ایک گاجر کھانے کے لیے دیتا ہے اب ایک آواز آتے ہیں اور اس آواز کے ساتھ پوڈو اور لکی کی انٹریiderی ہوتی ہے لکی کے گلے میں ایک رسٹی بندی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بسکٹ ہوتا ہے ایک بیگ ہوتا ہے اور ایک سٹول ہوتا ہے اور پوڈو کے ہاتھ میں کوڑے مارنے والے ایک رسٹی ٹائپ کچھ ہوتی ہے جس سے وہ لکی کو کنٹرول کرتا ہے کچھ ٹائم کے لے پوڈو اور لکی کو جو کہتا ہے اور لکی پوزو کی تمام احکامات کو جو بھی کہتا ہے کھاموشی کے ساتھ بجا لاتا ہے لکی کچھ ٹائم بعد سٹول نکالتا ہے اور باسکٹ سے چکن نکال کے پوزو کو دے دیتا ہے جو چکن کھانے کے بعد وہ جو ہڈے ہیں ان کو فیک دیتا ہے لکی وہاں کھاموشی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کے گلے میں رسی ہے ہاتھ میں باسکٹ ہے وہ بلکل وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اسٹراغون اور ولاد میڈ یہ سامام چیزیں دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد وہاں جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لکی ہر وقت بیک تھامے کیوں ہے یہ کھڑا کیوں ہے یہ کیوں ہے یا ان کے وہ سوالات پوچھتے ہیں پوزو ان کو بتاتا ہے کہ لکی ہر وقت ان کے یہ بیک تھامے رہتا ہے ہر وقت وہ ساٹھ سال سے اکھٹے رہتے ہیں اتنے میں لکی رونے لگتا ہے اسٹراغون قریب جانے کوشش کرتا ہے تو لکی اس کو ایک ٹک مار دیتا ہے اور وہاں پہ وہ ایک سپیٹ گلیور کرتا ہے پوزو کہتا ہے کہ آپ ساٹھ سال ہو گئے ہیں میرے اور لکی کے اکھٹے رہتے ہوئے اور اب یہ لکی میرے اوپر ایک بلکل برڈن ہو چکا ہے اور اب میں اس سے چھٹکارا جاتا ہوں پھر وہ پوزو لکی سے کہتا ہے کہ کوئی ڈانس کرو تو پھر وہ لکی اور ڈانس کرنے کے بعد پوزو لکی وہاں سے چلے جاتے ہیں لکی اور پوزو کے جانے کے بعد گوڈوٹ کے میسنجر قیامت ہوتی ہے ایک چھوٹے سے لڑکے کی جو وہ لڑکا بلادمیر سے کہتا ہے کہ آج گوڈوٹ نہیں آئے گا شاید کل آئے وہ یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اسٹراغون اور بلادمیر پھر اپنے کچھ پاسٹ ایونٹس کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہاں اس فسٹ ایک کے اختتام پر وہاں سے جانا چاہتے ہیں لیکن وہ پھر بھی وہاں سے جانا نہیں پاتے اب دوسرے ایکٹ میں صبح ہو چکی ہے لادمیر اور اسٹراغون پھر سے ملتے ہیں اب لادمیر وہاں گانے گارہ ہوتا ہے اسٹراغون تھوڑا سا اپسٹ ہے لیکن دونوں گوڈوٹ کا وہاں پھر سے انتظار کرتے ہیں پھر وہ دونوں کچھ آوازوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اب اسٹراغون پچھلے گزری ہوئی تمام چیزوں کے بارے میں بول چکا ہے اسے لکی اور پوزو کے بارے میں بھی کچھ پتا نہیں پچھلے دن انہوں نے درخت کے ساتھ جو کیا وہ جو جو حرکات کی ان کے بارے میں بھی اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے پھر وہ وہاں ٹائم پاس کرنے کے لئے بے تکی سے حرکات کرتے رہتے ہیں اتنے میں اسٹراغون تھوڑی دیر کے لئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں لادمیر اتنے میں سوچتا ہے کہ شاید وہ گوڈوٹ ہے لیکن وہ پوزو اور لکی ہوتے ہیں جو آ رہا آتے ہیں پوزو اب اندہ ہو چکا ہے اور لکی گنگا ہو چکا ہے اتنے میں لکی رک جاتا ہے تو وہ لکی اور پوزو دونوں گر جاتے ہیں اب لادمیر اور اسٹراغون ان دونوں کی مدد کے لئے آگے بڑھتے ہیں اور وہ دونوں بھی ان کے اوپر ہی گر جاتے ہیں جب وہ دونوں ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پوزو ان سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں لیکن وہ اسٹراغون اور ولادمیر کے بعد کا جواب نہیں دیتے وہ اب لکی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پوزو سے کہتے ہیں کہ لکی سے کہو کہ یہ ناچے اور گائے تو پوزو ان کو کہتا ہے کہ اب لکی تو گنگا ہے اب تو یہ نہیں ناچ گا سکتا ہے پھر وہ دونوں جا کے لکی کو اٹھاتے ہیں لکی اور پوزو وہاں سے چلے جاتے ہیں لکی اور پوزو کے جانے کے بعد وہ لڑکا دوبارہ سے آتا ہے اور سیم میں سے ڈیلیور کرتا ہے کہ آج گوڑوڈ نہیں آرہے ہیں چاہت وہ کل آئیں گے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہ وہاں موید اسٹری کی طرف دیکھتے ہو جہاں سوچتے ہیں کیوں نہ ہم خود کو لٹکائیں اب اسٹراغون اپنا بیلڈ نکالتا ہے اور ٹیسٹ کرنے کے دونوں اس کی جو بیلڈ ہے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے پھر آگر میں وہ ایک دفعہ پھر گوڑوڈ کا انتظار کرتے ہیں وہ وہاں سے جانا چاہتے ہیں لیکن وہ وہاں سے جانا ہی پاتے ہیں موسیقی